بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ سے دل کی بات کریں گے جی ہاں کیونکہ یہ دہ دل کا معاملہ آج کے اس جدید دور میں جہاں دل ٹوٹ جانے کی بات عام ہے تو کارڈیو ویسکولر بیماریاں بھی عام ہو رہی ہیں موٹاپا، زیابیتز، شریانوں میں پلاک کی وجہ سے خون کی گردش میں رکاوہ، ٹرائی گلس رائیڈ یا کلسٹرول کا بڑا رہنا اس طرح کے بہت سے اور سیریس مسائل کی بنیاد غیر متوازن غیدہ اور نقصان دے غیدہوں کا استعمال ہے موٹاپا دنیا بھر میں کنٹرول سے باہر ہونے لگا ہے پیٹ پر چڑھ جانے والی چربی کی تہہیں نہ صرف از خود کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں بلکہ بہت سے جسمانی میٹابولک خرابیوں کو بھی مزید بڑھا دیا کرتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے آپ ایک زیر زمین سبزی کو کسی ترشہ و پھل سے ٹریس فروٹ کے ساتھ ملا کر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں آج کل تو اس کی فصل بھی اتر رہی ہے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سستہ بھی پڑھ جائے گا تو ہم بات کر رہے ہیں جناب لہسن کی جی ہاں لہسن جو بے شمار طبی فقائد کا حامل ہے اس میں پائے جانے والے امائنو ایس ایڈز وائٹامین ٹریس ایلومیٹس فلیونیٹس انزائنز کے علاوہ دو سو سے زائد تبی مرکبات بھی موجود ہوتے ہیں لہسن میں سب سے اہم کیمیائی جوز غیلیسن ہے جو ایک سٹرانگ انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بائیوٹیک ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اس سے پیستے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ رہے ہوتے ہیں لہسن بلڈ شوگر لیول کو کنٹرل کرتا ہے لہسن کے کئی طبی فوائد ہیں جو اسے ایک کیمتی ہزا بناتے ہیں لہسن میں موجود انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات مدافعاتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں جس سے موسمی بخار کے بھی خطرات کم ہو جاتے ہیں برے کلیسٹرول سے نجات دلاتا ہے اور نائٹرک اکسائیڈ کی مقدار میں اضافے کا سبب ہے قدرتی ایچ ڈی ایلز جو اچھے کلیسٹرول ہیں ان میں اضافے سے قدرتی طور سے خون کو گڑھا ہونے سے بجاتے ہیں آرثروسکلوروسس ہائی بلڈ پریشر ہائی کلیسٹرول لیول دل کی بیماریوں میں مفید ہے اس سے پہلے کہ ہم دوسرے جز لیموں کی بات کریں کچھ مزید اضافے فوائد لہسن کے بتائیں تو لیسن کے انٹی بیکٹریل خصوصیات دانتوں کے درد کو کم کرنے میں ادتکار ہوتی ہیں لیسن خون کی شریانوں کو سکڑنے سے روکتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے لیسن کی سوزش کم کرنے کی صلاحیت خارش سے نجات دلاتی ہے لیسن دماغ کو بڑتی عمر کے اثرات سے بچاتا ہے اور یاداشت کو بہتر بناتا ہے لیسن کان کے انفیکشن کے خلاف موثر ثابت ہو سکتا ہے لیسن کے استعمال سے مسلز اور دل زیادہ موثر طریقے سے افعال سر انجام دیتے ہیں یہ فوائد لیسن کو ایک مفید غزہ بناتے ہیں جو کہ ایک صحت کے لیے متعدد پہلوں میں فائدہ ہے اب اگر بات کریں لیمو کی تو اس میں موجود ویٹیمن سی کے ساتھ ساتھ پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ سیلز کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے محفوظ رکھتے ہیں اور لیمو میں پائے جانے والے مخصوص پولی فینولز در حقیقت وزن کنٹرول کرنے کی زبردست علایت رکھتے ہیں نہ صرف نظام انہزام کی مدد کرتے ہیں بلکہ کاربو ہیڈریٹ سے شگر بننے کے عمل کو میدے اور انتنیوں میں اعتدال پر رکھتے ہیں جس سے آپ شگر کی سپائیکس سے بچ سکتے ہیں اور اس بات میں بھی مددگار ہے کہ میٹابولک زہر جسم میں پیدا ہی نہ ہو اس طرح یہ آپ کے جگر اور لیمفیٹک سسٹم کی صفائی کے لیے بہت اہم کرتار ادا کرتے ہیں اس میں موجود سٹرک ایسڈ آپ کو گردوں کی پتھری بننے سے بھی بچاتا ہے اس طرح پولی فینولز، انٹی آکسیجنٹس اور لیمو مل کر کرونک انفلمیشن، پرانی اور پیچیدہ سوزش کو بھی کام کرتے ہیں اب ہم بات کریں کہ ایک کنٹرولڈ اور رینڈمائزڈ کلینیکل سٹڈی کی ایسی سٹڈی نان کلینیکل انکنٹرولڈ سٹڈی سے کہیں زیادہ قابل قبول ہوتی ہے اس طرح نہیں جیسے دل کے عارضے میں مبتلا لوگوں میں اکانوے فیضہ دموات کے اضافے کی خبر کا تجزیہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیا تھا تو اس سٹڈی میں لیسن اور لیمو کے رس کو ملا کر اس کا لپڈ پروفائل پر اثر دیکھا گیا اور یہ تحقیق انٹرنیشنل جنرل آف پریونٹیو میڈیسن میں شایع بھی ہوا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف مجموعی طور پر لپڈ پروفائل بہتر ہوئی بلکہ الڈیل کے لپو پروٹین بھی بہتر ہو گئے بلیڈ پریشر میں ڈیسٹالک اور سسٹالک بلیڈ پریشر دونوں میں بہتری آئی اس طرح کی ایک اور تحقیق بھی پبلش ہوئی جس میں لیسن کے آرثروسکلورارسس میں کمی کا اثر دیکھا گیا تو شریعانوں میں آرٹریز میں بلوک جمنے کی بنیاد ہی وجہ ہے لیسن کیوں شریعانوں میں چربی جمنے ہائپر لپڈیمیا میں واضط اور موسر کمی کا سبب دیکھا گیا ہے اس طرح یہ اضافی چربی بلیڈ پریشر اور شگر کے کنٹرول کا سبب ثابت ہوا ہے اور اس طرح شریعانوں میں کلات بننے کے عمل کو بھی روکنا ثابت ہوتا ہے ان تمام فوائد کے ساتھ ساتھ یہ جسم میں اچھے کلیسٹرول HDL کے متوازن اضافی کا سبب ہے اس طرح ہم ہارڈ اڈیک جیسے مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے روک سکتے ہیں بلکہ برین سٹروک سے بچنے کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ ان دونوں کو ملا کر استعمال کریں تو کسی بھی وقت لے سکتے ہیں بس کچھ اہم باتوں کا خیال رکھیں کہ شروع میں کم سے کم مقتار لیں تاکہ جسم کی عادت بننے میں آسانی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ لیسن کو کٹ کر یا پیس کر کھلی ہوا میں دس سے پندرہ منٹ رکھنا ہے جس سے لیسن میں موجود اجزاء سے ہوا کے کیمیائی تعامل سے ہی پتلو و مرقبات تیار ہوں گے ایک سے دو جوے اور ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس کافی ہیں پہلے ایک پلیٹ میں دو جوے لیسن کے برابر پیسٹ کو پھیلا کر ہوا لگوائیں اور پندرہ منٹ ایک چائے کے چمچ کا رس شامل کر کے کچھ ہفتوں تک روزانہ استعمال کریں پھر کچھ دن وقفہ کریں اس طرح کچھ ہی عرصے میں آپ اپنی سیاس میں زبردست کشت کو وار تبدیلے میں حسوس کریں گے آپ کے بہت سے پیاروں کو اس معلومات کی شخصے ضرورت ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک شیئر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ